وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب زدگان کے لیے بنائے گئے ریال ٹائم ڈیش بورڈ پر تحفظات کا اصحار کر دیا افتتاح کرنے سے انکار متارکہ حکام کو جھاڑ پلا دی کہا یہ وقت کا زیار مزاق ہے امین الحق نے منت سماجت کی کہا آج اس کا افتتاح کر دے اسے اپ ڈیٹ کر کے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے وزیراعظم نے کہا فیلحال افتتاح کر دیتے ہیں اس میں جلد تبدیلیاں کی جائیں خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی معافی قبول کر لی توہین عدالت کا نوٹس خارج جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے چیئرمن پی ٹی آئی کا کچہری جا کر خاتون جج سے معافی مانگنا اچھا اقدام ہے انہوں نے نیک نیتی ثابت کی ایڈیشنل اٹرانی جنرل کی جانب سے عمران خان کے غیر مشروط معافی نہ مانگنے کی نشان دہی چیف جسٹس نے کہا اس کا جواب تفصیلی فیصلے میں دیں گے اور توہین تو ہوئی ہے پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے مریم نواز کا عمران خان کی معافی سے متعلق فیصلے پر عدیعمل ٹویٹ میں لکھا کیس خارج ہو گیا کہنے کی بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ فتنے کو معافی ملی ہے درگزر ہوا ہے وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب بولی سائفر سازش کے ذمہ داروں کا تعیون ہوگا معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا